تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے اس وقت سے اسرائیل اور یہودی کا ذکر پاکستان میں بڑے زور و شور سے جاری ہے مشرق مستہ میں کسی کو چھینک پی آ جائے تو اس میں بھی لوگوں کو یہودی سازش نظر آ جاتی ہے کبھی اسرائیلی تیارہ اسلام آباد آ کر آسیہ بی بی کو لے جاتا ہے پھر پاکستانی حکومت صفائیاں دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا آسیہ بی بی اپنے ہی ملک میں ہیں اور اب خبر ہے کہ پاکستان کی پوری فٹبال ٹیم بمائے کوچ کے فلسطین گئی ہوئی ہے میچ کھیلنے کے لیے اور اس وقت مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں موجود ہے پاکستانی فٹبال ٹیم ایک دوستانہ میچ کھیلنے گئی ہے قومی فٹبال ٹیم پر کھلاڑیوں نے قبلہ اول میں نماز جمعہ ادا کی اپنی تصاویر بنائی جو سوشل ویڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی دونوں ٹیمیں میچز کھیل چکی ہیں اور ان میں زیادہ تر فلسطینی کامیاب ہوئے ہیں یاد رہے کہ دوہزار چودہ میں بھی فلسطینی ٹیم پاکستان آ کر کھیل چکی ہے اور یہ میچ لہور میں کھیلا گیا تھا اور برابر رہا تھا سترہ کھلاڑیوں کے ساتھ چار اوفیشلز پاکستانی سکوارٹ کا حصہ ہیں جب سے یہ خبر آئی ہے تو زیادہ تر پاکستانی گوگل کے ذریعے یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطینی ویزا فارم کی شرائط کیا ہے فلسطین پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے اور فلسطین جانے کے لیے یقیناً اسرائیلی شرائط کی پابندی اور ویزے کا حصول ضروری ہے پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور سے لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام امالک کے لیے کار آمد ہے تو ایسے میں پاکستانی ٹیم کا سرکاری طور پر فلسطین جانا رام اللہ میں فلسطینی فٹبال ٹیم کے خلاف میچ کھیلنا اور پھر قبلہ اول میں نماز ادا کرنا یقیناً حیرت کی بات ہے پہلے یہ فٹبال میچ پندرہ نومبر کو ہونا تھا مگر پاکستانی ٹیم کو کیونکہ ویزا جاری نہیں ہو سکا تھا اس لیے تاریخ آگے بڑھا دی گئی یہ دورہ ان دنوں میں ہوا جب ابھی کچھ ہی دنوں پہلے پی ٹی آئی کی آسمہ حدید نے قومی اسمبلی میں جس طرح اسرائیل کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور ان کا خیال تھا کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے اور اس پر پاکستان میں محل کافی گرم ہو گیا تھا جس کا احساس ہوتے ہی انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا دوسرے مذہبی جماعتوں کا بھی شور تھا معروف تجزیہ کار حارون رشید نے میڈیا کو بتایا کہ امریکی سفارت خانے میں اسرائیل کا ایک بندہ موجود ہوتا ہے جس کے بارے میں ہماری حکومت کو پتا ہوتا ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں جو ناپسندیدہ جذبات پائے جاتے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم ہے فلسطین کی ٹیم اور پاکستانی ٹیم کے درمیان میچ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں یہ البتہ ایک حلقے میں اس بات پر یہ تشویش ضرور ہے کہ فلسطین میں داخلے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا پاکستان نے ہمیشہ عالمی طور پر مسئلہ فلسطین کو اٹھایا ہے اور پاکستانی عوام مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے پاکستان کے صدر عارف الوی اگرچہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا وہی موقف ہے جو پوری امت مسلمہ کا ہے لیکن دفتر خارج اور وزارت کھیل کو اس دورے کے بارے میں عوام کو ضرور تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہیے بات اسرائیل کی ہو رہی ہے تو ابھی پچھلے ہی دنوں سعودی ہیکرز نے اسرائیلی ٹی وی چینلز کی نشریات ہیک کر کے ازان نشر کر دی اور ہیکر نے نشریات ان اوقات میں ہیک کی جب سب سے زیادہ ٹی وی جس دوران دیکھا جاتا تھا ازان نشر ہونے کے بعد مسجد اقصہ کی تصاویر دکھانے کے ساتھ ساتھ ہیکرز نے حالی میں اسرائیل میں لگنے والی آگ کو قدرتی عذاب قرار دیا شمال اسرائیل میں رہنے والے کچھ سارفی نے بھی یہ ریپورٹ کی کہ انہیں بھی شام کے وقت ازان کے آواز سنائی دی ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں لوڈی سپیکر پر ازان نشر کرنے پر پابندی آئیت کرنے کے لیے قانون سازی کی تیاری کی جا رہی ہے اس پر خاصا رد عمل سامنے آیا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے سبسکرائب کریں ہماری چینل کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں